موسیقی ویورز اس وقت تمام دورنٹوں کے ظاہرین والد پہنچے ہیں سید محمد کے روزے پہ یہاں کی خصوصیت یہ ہے میں بتا دے چلوں گے یہاں پہ قربانی کی جاتی ہے اور لوگاں کی اپنی منت بلاتی ہیں امیم ہے حسین حسین عظیم تھا عظیم ہے حسین حسین نجف قدر عقیق ہے کریم ہے شفیق ہے حسین وہ سید محمد کے روزے میں اندروں کو موجود ہیں یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر میں زیارت پڑھائی جائے گی اور دو رکت نماز عطا کی جاری ہے یہاں پہ خصوصیت یہ ہے کہ دو رکت نماز حاجت پڑھی جائے آپ کے پاس جو بھی حاجت ہے اس کے لیے آپ نماز پڑھیں اس کے بعد انشاءاللہ جب آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو پھر آپ یہاں پہ آکے بکرا کرائیں حسین 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 حریم کربلا 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 جس کے کرم سے اہل وفا کو سمر ملے بے ذر کو ذر ملے اس وقت ہم لوگ بلد میں موجود ہیں اور میرے ساتھ گروپ کے جو انچارج ہیں زیاب باز بھائی میرے ساتھ موجود ہیں جیسا کہ حیدر ٹی وی نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ تمام روزوں کی اور مقامات مقدسہ کی زیارت کرائیں گے تو اس حوالے سے ہم لوگ اس وقت بلد میں موجود ہیں اور آئیے عزیہ باز بھائی سے پوچھتے ہیں گروپ کے حوالے سے حسین حلیقم زیاد بھائی حسین حلیقم حسین حلیقم حسین حلیقم اللہ کا شکر ہے اب ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ اس حوالے سے کیا آپ لوگ کے پلان ہیں اور کس طرح سب سے پہلے تو برو بھائی ہم لوگ تو خادم ہیں بس بی بی ہماری اس خدمت کو قبول کریں کیا گروپ اور کیا ہم لوگ اس کی لیڈرشپ ہم نے بس کوشش کی ہے کہ ایک خدمت کریں ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ اس خدمت کو انجام دیں بس جتنی مومنین کی خدمت ہو سکے اور بی بی کی بارگاہ میں یہ خدمت ہماری قبول ہو اس سے بڑھا کہ ہمارا کچھ نہیں ہے شدید سفر کی تھکن ایک لمبہ سفر طویل سفر اور سارے گروپ کے اتظامات کے بعد الحمدللہ آج ہماری اجتماعی طور پر ہی پہلی زہرت تھی اور چونکہ ہمارا کازمین میں تین دن کیستے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کوشش کی کازمین سے یہ قریب پڑتا ہے زیادہ تر لوگوں کو سامرہ بلد سید محمد کے سفر میں شدید خدمت شکایت ہیں ہم لوگوں کی زاتی طور پر میں شدید کوشش ہوتی ہے اس کو سہل سے سہل اور ہیزی سے ہیزی کی جائے گرمی کے شدد آپ نے بھی دیکھنا ہے بہت زیادہ ہے تو اس گرمی کے شدد کو تھوڑا سا کنٹرول کرتے ہوئے شام کے لیے سفر اکتیار کیا گیا راستوں کو خیال لگتے ہوئے پوشش کیے کہ ابھی ہم اس وقت سہید محمد میں موجود ہیں سہید محمد کی زیادت مکمل ہے تھوڑا سا یہاں پہ چونکہ آیا میں آزار کے سلسلے میں آئے ہیں تو زیادی باتیں ایک خوبصے داری ازداری ہوگی مطارف حرم آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے ہمارا مطارف حرم کر آئے ہیں سہید محمد کی جگہ بے اس میں آپ کو بتایا ہم لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ ہمارے گروپ کے پیچھے سے آپ لیڈیز کے آوازیں سنویں مولا ان کو عجز خیر عطا فرمائے کہ یہ ہر جگہ پہ ماشاءاللہ ہماری ماں کو سلام ہے جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم یہاں تک پہنچیں اور مولا فرماتے ہیں کہ جب تم ہماری دیارتوں پہ آؤ اور اپنی ہماری محبت اپنے دنوں میں محسوس کرو تو اپنی ماں کو جوا دو بے شک تمہاری ماں کا یہ کمال ہے بے شک اور بس اس سے عدم میں بڑھتے کیا کہوں گا سلام میں ہماری ان ماں پہ بے شک اب باز میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے کل یہ بات نوٹ کی کہ اتنے طویل سفر کے بعد جب مومنین ٹرکی میں استمبول ائرپورٹ پہنچے بھی وہاں چار گھنٹے پانچ گھنٹے کا سٹے آور تھا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ بغضاد پہنچے تو ایکسٹریملی ہر شخص تھکا ہوا تھا لیکن کسی کے ٹیرے پہ تھکن کی اثار نہیں تھے کیونکہ ان کے اندر جوش جذوہ اتنا زیادہ تھا کہ ہم زیارت پہ جا رہے ہیں یہ زیارت ہے عبا عبداللہ حسین اور یہ آئیمہ معصومن السلام اور ان سے اہل بیت کی جو زیارات ہیں دیکھیں ہم لوگ ٹرانٹو سے چلتے ہیں ہمیں ٹرانٹو کینڈا کے اندر یا جہاں پر بھی ہمیں میرے خیال ہے جو گھر کا آرام ہے وہ کہیں نہیں ملتا گھر کو چھوڑتے ہیں اپنے یہ ہماری کوئی افقاد نہیں ہے میں جاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ مولا کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے جو مولا نے ہمیں عطا کرتے ہیں تو ہم پہنچتے ہیں میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس کو زیارت کی اہمیت پتا چل جائے جس کو یہ پتا چل جائے کہ اس تھوڑے سے تھکن سے تھوڑی سی گرمی سے اس تھوڑے سے سفر طویل سے ہمیں اس کے بجزے میں کیا ملے گا تو یہ سفر تھکن گرمی یہ تو کوئی اوقات نہیں نہیں رکھتا کچھ بھی نہیں تیرے مالوں ہے جدا مجھ پہ ہے دشنہ نبی تُنا یا آگانی دردہ سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تُنا یا آگانی مومنین اس وقت جسا کہ پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ جن جن لوگوں کی مرادے آتی ہیں وہ اپنے اپنے بکرے یہاں پہ ذباہ کرواتے ہیں اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ کافی لوگ یہاں پر موجود ہیں جو کہ بکرے کو ذباہ کروانے کے لیے آئے ہوئے ہیں حیدر ٹی وی کی طرف سے جیسا کہ ہم نے آپ سے بادہ کیا تھا کہ ہر جگہ کی آپ کو زیرت دکھرائیں گے اور اس طرح کے مواقع جیسے یہ قربانی کے ہیں یہاں پہ بکرے موجود ہیں جو کہ پربانی کے لیے استعمال کی جا رہے ہیں اور لوگ اپنی منتیں یہاں پہ بڑھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بکرے نکال کریں گے یہ بکرے یہاں پہ نکال کے اور لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جو کہ اپنی منتیں اپنی منتیں پوری کریں گے اپنی منتیں پہنے کے لیے ہیں موسیقی